بریک کے بعد چی ٹی وی اردو کے پروگرام جوپسن کریئس میں آپ کا توبارہ خیر مقدم ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آنے والے جو دو مہینے کے چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں میں کیا کیا جائے خاص کر کے جو سٹورنٹس ہیں جو سٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بھی ہمارے پاس کئی سارے آپشنز ہیں اور ساتھ اک ساتھ جو لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اپنے اکیڈیمکس کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی کافی سارے آپشنز پر آج بات ہو رہی ہو اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عبدالحہمان صاحب تی ٹی 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 انٹرنیشنل کے سی او اور ناظرین کو ابھی میں ایک بات بتا دوں کہ جو بھی لوگ ہمیں کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ جب بھی کال کریں تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہٹ جائے اور پھر آپ کا جو سوال ہے اس کو پوری طریقے سے ہمیں سننے دیں اور اس کو ہم جواب دینے میں ہم کو بھی ہاں سے آسانی ہوگی تاکہ آپ کا سوال پوری طریقے سے ہم کو پہنچ جائے گا اور اپنی سوال آپ کی جو آواز ہے آپ ٹی وی پہ بھلے ہی نہ سنیں لیکن آپ کے گھر والے سن لیں گے اور پھر آپ اپنا سوال آسانی سے اس کا جو جواب رہے گا وہ بعد میں آپ ٹی وی پہ دیکھ پائیں گے تو رحمان صاحب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے تو ایک پلان کر لینا چاہیے کہ سٹوڈنٹ اس کو یا مطلب یہ جو چھٹیاں ہیں ان میں کرنا کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پلان تیار کر کے آگے کے لیے حکمت عملی تیار کرنی ہے پھر اس کے بعد ایکشن میں آ جانا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا رہے گا اس کے بعد غالباً ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں اس پروگرام میں فیلحال ہلو 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 جی اسلام علیکم آمے ہو میں بہت مت کنا س geleتے ہیں ایکquin سٹوڈنٹ یہ بھی ہماری آپ وہ ہے ان تم جانے ساکر کبھنوں آپ سے نہیں کرو آپ نے تحرین سٹوڈنٹ اچھی بات ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کال کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد آٹوکیٹ کیا ہے تقریباً 2D 3D تقریباً کورسز کر لی ہیں تو وہ جوب کی تلاش ہے اور خاص کر انڈیا میں جے دیکھئے انڈیا میں اگر آپ آٹوکیٹ کے بعد جوب کرنی ہے تو اگر آپ پرفیکٹ ہے کام میں تو اٹلیسٹ آٹوکیٹ ٹریننگ کا جوب تو ملی جائے گا آپ کو اگر آپ آٹوکیٹ میں پروفیکٹ ہے 2D اور 3D میں تو ایک تو ہے آپ کو اگر جب تک آپ خود ٹیکنیکل پروفائل کا جوب نہ ملے تب تک آپ ٹریننگ پروفائل میں جڑ سکتے ہیں اس کے لئے بہت سارے انسٹیوٹ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آرڈی آٹوکیٹ کرے میں تو آپ کو پتا ہوں گا کہ کہاں کا انسٹیوٹ سے تو اس پروسپیکٹیو سے آپ جو ہے نا اس پروگرام مطلب تو آپ کو ٹھوڑی سی کمیونکیشن اپنی دیکھنا پڑے گا اگر کمیونکیشن آپ کی بہتر ہے تو آپ ٹریننگ میں بہت ہی آزانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی اندسٹری ہے بہت اچھا شعبہ ہے تو میں پہلے اڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو پرٹیکلری اسی میں یعنی تکنیکل سائد جوب دیکھنی ہے تو پھر تکنیکل سائد میں آپ کو بسکلی اپروچ اگر آپ کو کوئی سوٹی بلیٹی ہو آپ کی پارٹ ٹائم میں اٹوکی آٹ کے ٹرینر کے پرسپیکٹیو تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ ہمارے اچھا آر والوں سے ملکے اڈوائز لے سکتے ہیں کہ جوب پرسپیکٹیو کس طرح سے اپروچ کیا جائے اندسٹری کو جی ملکل ایک بار ٹیڈی بلیٹی انٹرنیشنل کے آفس وزیٹ کر لیجئے بیگرانڈ میں نمبرز ہیں ایبیٹس پہ جو بھی آتے ہیں ان کو وہاں سے گائیڈنس دیتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹیڈی بلیٹی انٹرنیشنل کی یہ ایک خاص بات ہے کہ یہاں پہ ہر سیکٹر سے ہر اندسٹری سے ریلیٹیڈ ایک 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 ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ لوگ ہر سبجکٹ پہ مطلب جو بھی سبجکٹ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو اسی سبجکٹ پہ بات کرنے والے لوگ رہنمائی کرتے ہیں تو سمر ویکیشنز کی ہماری جو باتچیت چل رہی تھی اس کے لیے آگے باتتے ہیں انشاءاللہ تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی ایکشن پلان کیا ایکشن پلان کیا ہو ایکشن پلان اور کس طرح سے ایکسیگیوٹ کیا جائے جیسے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے اور ویری امپورٹن پارٹ ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا پارٹ مسنگ ہے وہ ہے پلاننگ کا پارٹ ہمارے لوگوں میں اور مخاص طور پہ ہماری کمینیٹی میں اور میں اس کے آنٹاپ آفٹ ایوٹ سے ہیڈر آبارد آلسو سیئی اندین تلنگانہ ایکیلی ایف کمپیر ہیڈر سیلس پی پیپل نورتھ جنرلی اموما خاص طور پر میں چونکہ میں ٹرائیلنگ بہت زیادہ کرتا ہوں تو بہت سارے مہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دیار ویری مچ بچے کو کیا کروانا ہے اور جو اس کو آگے کروانا ہے اس کے لئے وہ پہلے سے پریننگ کرتے ہیں ہمارے یہاں پر جب تک بچہ انجنیر کر کے باہر نہ جائے اب تک بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو یہ اب کرنے والا کیا ہے اب تک بھی اس کو جانا ہی اس کو جانا ہی اس نوٹ بلکل ایک کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سوال ہے ہیلو اسلام علیکم مالکم سلام جی جہاں میں نیم بھو رہا ہوں میری بچے ایم بیئے فائننس کریں گی ہے تو آگے کیا کرنا چاہیے اس کو ایم بیئے فائننس کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے کال کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ نایم صاحب ایم بیئے فائننس کمپلیٹ کر چکے ہیں آگے فردر کیا کرنا چاہیے دیکھئے اب اگر آپ اسلامی پرسپیکٹر سے پوچھیں گے فائننس انڈسٹری میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے پھر وہ ایک دیبیڈیبلٹس کو دسکیشن ہے وہ ان کو اس انڈسٹری میں کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا لیکن عموماً آج خاص طور پر آج صبح ایک لڑکی ہے میرے پاس وہ امان جا کر آئی ریس ایٹلی اور وہ بھی ایم بیئے ایچ آر فائننس ہے ایم بیئے فائننس کری بھی ہے وہ تو وہ جوب کیلئے ٹرائی کریں وہاں پر کیونکہ اگر آپ فائننس ایم بیئے فائننس کرتے ہیں تو جنرلی جو عموماً جو جوب پر فٹ ہوتے ہوں ایک آنس کا جوب یا پھر اس کی ایڈوانس کورسز آتے ہیں جیسا فائننسل موڈلنگ وہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو نہ اس کی اندازہ ہے نہ اس کا کلو ہے اور نہ ہی وہ کورس کرتے ہیں وہ لوگ اور ایسے وہ کورسز آپ کرنے کے بعد آپ کو ریسرچ میں جانا پڑے گا فائننس سائیڈ which is a difficult task especially for girls it's a difficult task لڑکیوں کے لیے مشکل ہے تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا اگر ایم بیئے کرے ہوئے ہیں اور ایم بیئے فائننس ہے غالباً ایچ آر بھی ہوگا مائنر اس میں میجر فائننس ہوگا تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ کمپلکیشن میں جانا نہیں ہے یعنی کوئی زیادہ difficult یا بہت بڑی جوب کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اگر اس کے related آسانی جوب اگر آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو جنرل ایک کورس آتا ہے document controller بھل کر QAQC document controller خاص طور پر وہ لیڈیز جو بی کوم یا پھر ایم بیئے کرے ہیں اور ان کو آسانی کا اور بہت ہی انہیں back office کا جوب چاہیے گھر پر آفس پر بیٹھ کے کام کرنے والا جوب چاہیے تو یہ بہت آسان پروگرام ہے ایک مہینے کا غالی بن کورس ہے یہ QAQC quality assurance quality control میں document controller as a specialization تو یہ کورس کر کے کسی بھی کمپنی میں یعنی کسی بھی بینک سکولز کالجز کسی انڈسٹری میں بھی اس میں آسانی سے جوب مل جائے گا بڑی آسانی سے as a document controller تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جو ہنا آپ اس پروگرام مطلب اگر فردہ ڈیٹیل کے لیے چاہیے تو آپ میں سے آکے ملاحات کر سکتے ہیں بسا آفس میں میں ہوں گا یا پھر کوئی اور ہوں گے ایکسپرٹس وہ آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے بیسنس پہ انڈیا میں باہر آسانی سے جوب مل جاتا جی بلکل بیسے اسلامی پرسپیکٹف سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی بینکنگ اسلامی انویسمنٹس کی بھی بات ہو رہی آج کل ہو رہی ہے لیکن انڈیا میں فیلوقت موجود نہیں ہے اگر ہم گلف کی بات کرتے ہیں تو براہل بلکل گلف میں ہے ابودابی اسلامی بینک ہے دبائی اسلامی بینک ہے سعودی اسلامی بینک ہے تو اسلامی بینکس وہاں پر ہے بلکہ یہاں پر میں اتنا دیکھا ہوں کہ جیسے کہ ابودابی اسلامی بینک ہے اگر جو لیڈیز ونگ ہیں وہاں پر وہاں پر یہاں پر جنٹس آلاوڈ نہیں ہے اس سیکشن میں یعنی اب اس ونگ میں جنٹس آلاوڈ ہی نہیں ہے پوری کے بیلڈی بیلڈنگ ہے صرف لیڈیز کی کام کرتے ہیں وہاں پر کام کرنے والے بھی سارے ہجاب میں ہوتے ہیں لیڈیز بھی سارے ہجاب میں ہوتے ہیں تو یہ پاسبلیٹی ہے ہمارے ساتھ جھوڑیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سوال ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو شاید کال ڈروپ ہو گئی ہے بار بار گزارش کرنے کے بعد ہر مرتبہ بولنے کے بعد بھی ناظرین کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے کال کرنے کے دوران یا تو آس پاس آباس سے یا پھر ٹی وی کے پاس تھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ سے پھر گزارش کی جا رہے ہیں جو بھی لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں تھوڑا سا سائلنٹ موڈ میں آ جائیے تھوڑا سا دور ہٹ جائیے ٹی وی سے یا پھر اپنے آس پاس شور شرابے سے تھوڑا سا دور ہٹ کے آپ کال کیجئے تاکہ آپ کا کال اس پروگرام میں شامل کیا جا سکے یہ ایکشن پلان کی ہماری بات ہو رہی تھی سمرو کی شرش کے لیے تو میں سب سے پہلے سب کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کسی بھی کام کے لیے جیسے میں آپ اس شو کے لیے یہاں پر موجود ہوں تو میں نے پلان فرم یسٹڑے اور انفریکٹ فرم تردی مورننگ کہ آج بھی کوئی شامل یہاں پر جانا ہے تو یہاں پر جانا ہے تو یہاں پر جانا ہے تو بولنے کے چھوٹا سا مقصد یہ ہے بات بڑے سننے میں بڑی سمپل لگتی ہے کہ یہ پلان کیا ہے یہ پر یہ ایکشن پلان کیا ہے لیکن جب تک آپ کوئی بھی کام کو ترجیح دے کے یعنی اس کے لیے وقت دے کے تب تک جب تک پلان نہیں کریں گے تو آپ اپنے چھوٹیوں کو اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلان بنانا پڑے گا کہ کرنا کیا ہے ایکچولی ایڈ ہاک کوئی کام کر لیں گے رینڈم کوئی کام کر لیں گے بینا پلاننگ کے تو ہوگا یہ کہ آگے چل کے پسٹاوا ہوگا کہ میں نے کیوں کیا یہ کہا کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پڑے ہوئے کچھ اور ہے کر کچھ اور رہے ہیں کچھ 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 کر لیتے ہیں اکیڈمیس کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسری انڈسٹری میں جاتے ہیں پھر ایک دو سال بھی جانے گا پھر اپس کورس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں فیلحال ایک کولر ہمارے ساتھ چھوڑے آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سوال ہے ہیلو ہیلو اسلام علیکم وعلیکم سلام ملٹی پیٹر میں اکبر بیٹک سیوڑھوں جی صاحب اپنا سوال صاحب سے ہیلو بیٹک سیوڑ کیا ہوا ہے ابھی میں تو جوپ ہے ابھی جوپ ہے ابھی جوپ تہیدی رہی تو پہاکہ پہا ہے آپ ساہر کے دینے پرتاب نہ ہو رہا ہے آپ اڈوائز دے تو مروا نہیں ہوگی جی یہ کمپلیٹ کب کیا ہے بیٹک سیوڑھیں بیٹک سیوڑھیں بیٹک سیوڑھیں سیوڑھیں بیٹک سیوڑھیں لیکن جوپ ابھی آپ ہندیٰ بیٹک سیوڑھیں وہ ہیدرباد میں نہیں مل رہا ہے تو ابھی آپ جوپ انڈیا میں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جی جی آپ جوپ سرپ ہیدرباد میں ہی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ کمپوٹنشن کی وجہ سے زیادہ ہے لیکن آپ کو ایک ایک ایڈوائز چاہیے کیا کرنا ہے آپ ایک ایک ایڈمی کے علاوہ کوئی کورس ایک ایڈمی کے علاوہ کوئی کورس بھی کیا ہوا ہے آپ نے سیٹیپکیشن ایڈمی کے علاوہ کوئی کورس بھی کیا ہوا ہے آٹوکیٹ ٹھیک 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 ہے انشاءاللہ کال کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کافی ایسے بچے ہیں پاس آؤٹس بیٹک انجینئرز یا پھر آپ ایڈی ایس بھی لے دکھجئے جوپ تو تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن کئی جگہ پر انٹرویوز دیتے ہیں اور ایسے فیڈبیکس ملتے ہیں کہ ہاں پہ کامپیٹیشن زیادہ ہو گیا ہے یا پھر مناسب جوب نہیں دیکھ رہا ہے کمپنیز ہی نہیں دیکھ رہی ہے تو ایسے بچوں کے لئے کیا کہیں گے اور ان کے لئے بھی کیا تجویز کریں دیکھئے بیسکلی اگر آپ ہم آج ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم یو ہی میں نہیں ہے کہ جہاں کی ٹوٹل پاپلیشن پانچ ملین ہے ہم اس کنٹری میں بڑھے ہیں جہاں کی ٹوٹل پاپلیشن ہے تو دیفنیٹلی کامپیٹیشن تو رہے گا ہی رہے گا یہ سمجھ کے چلیئے کہ کامپیٹیشن ویل بی دیر آپ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوں کہ جوب کے لئے ہر میں خاص طور پر کرائیٹیریا اس کو یونیٹ انڈرسٹین جوب کرائیٹیریا کہ ہر کس پرسپیکٹیو سے آپ کو فلٹر آؤٹ کرے گا اگر بجی سے بتا رہا ہوں کہ آپ بھلے بہت کچھ چھوٹ کرے ہیں ہے آپ کو دیکھیں گا ہے آپ نے انکیر پرسپیکٹیو سے پہلے بھی ہم گھلے ہمٹک کرے ہو ہم گھلے بہت کھنیر بھی کے پہلو ہے ایک تو میں بلوں گا کہ ڈیٹیل ڈسکیشن کے لیے آپ وقت نکال کے بھی آجائی ہے انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے بیٹھ کے کہ بھی کیا آپ کو جو ہے نا ہو سکتا کہ کہاں پہ پر پرالوم ہو رہی ہے تو انڈرسٹینڈ کے بھی where the problem is may be available to guide you اور the expert will be able to guide you لیکن جنرل آپ کے سوال چونکہ اب آپ نے سوال کیا ہے تو اس کو کپر کرنے کے لیے چار باکس میں سے آپ سمجھئے کہ ہر باکس کو آپ ایکوال ریٹنگ ملے گی اکیڈمکس کا ایک باکس ہو گیا ٹیکنکل سپیشیلیزیشن کا دوسرا باکس ہو گیا کمیونکیشن سکیلز کا تیسرا باکس ہو گیا اور ایکسپیرینس کا چوتھا باکس ہو گیا پتا نہیں ہو سکتا کوئی ایک باکس مکس ہو رہا ہوگا آپ کے سی وی میں تو وہ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے یا پھر سی وی کا سٹکسر ایسلف اگر آپ ایک جگہ اپلائی کر کے بیٹھ گئے دو جگہ اپلائی کر کے بیٹھ گئے تین جگہ اپلائی کر کے بیٹھ گئے اور یہ بول رہے ہیں کہ بھئی کمپیٹیشن is too much میں انڈیا کے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں آپ ہندر جگہ بھی اپلائی کریں گے تو ہو سکتا the probability ratio of you getting call from the employer is just 1% کیونکہ جو hiring process ہے کمپنیز کا وہ ایک تو اپروچ کرتے ہیں freshers کے لیے colleges کو top heads کو لے کر سی لے جاتے ہیں اس کے بعد جو hiring کریں گے وہ they will hire only for a very specialized and niche area and in that area you need to have all these four boxes filled in تو اس کے لیے آپ ایک بار انشاءاللہ ملاحظ کریں ہو سکتا ہمیں آپ کو جوہنا ڈیٹیل آپ کا solution آپ تو مہدی بڑنم پہ ہی رہتے ہیں ابیٹس پہ office ہے TWU international کا KFC building پہ second floor پہ background میں ہمارے number ہیں office کے TWU international کے وہاں پہ سے آپ ان numbers کو نوٹ کر لیجئے پھر حال ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سوال ہے hello assalamualaikum hello assalamualaikum walaikum assalam جی کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اپنا سوال پوچھئے جی اپنا سوال پوچھئے جی اپنا سوال پوچھئے جی یہ فارانسپٹی کا کورس کو کرا تھا میں کسی اس کا فارانسپٹی کا فارانسپٹی کا جی جی تو اس سے لوگوں پہار جاہاں رکھائے من تھے بچھے بڑے تھے تو انتہوں نے اس میں فورو اور ساہواز کا اسپنیم پوچھے تھے جی جی گریجویشن میں آپ نے کونسا کورس کیا تھا بی کام کیا بی کام بی کام بی کام ٹھیک ہے انشاءاللہ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ایک تو بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے سبی کے ساتھ جو پاس آؤٹ کانڈریٹس ہوتے ہیں کہ دو تین سال کا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں چار سال کا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں حالانکہ اس کے اوپر بھی ہم نے کئی سار کئی بار بات کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی رہتا ہے جی انشاءاللہ دیکھئے میں ابھی تو چکے اب آپ اس کنڈیشن میں کہ آپ کا گرازوریشن ہو چکا اور آپ نے اب کورس کیا اب یہاں سے ایکسپیرینس بتانا جسے میں بتا کہ چار باکسز کامڈر اپ کرنا ضروری ہے ایک بیکس ہوا گیا ایک سلید ہو گیا ایک سلید ہے ایکسی پر باکسز جس میں آپ نے ٹک مار لیا ہے ایکیڈیس پر بھی کمپلیت ہو چکی دوسرا پارٹہ ہے تیکنیکل جس میں آپ نے ٹکنیکل بھی کر لیا اگر آپ دیکھئے کہ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکٹ کو آپ کی پرفیرنس کیا ہوتی آپ اگر تماتا بھی لینے جا رہے ہیں تو تو کبھی بھی ایمپورئر کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ بھئی دے وانٹ بیسٹ آؤٹ آف انڈسٹری تو کنڈیشن تو آپ کو ہی ڈالیں گے کہ میں کو پانچ سال کا ایکسپیرنس جائی ہے میں کو تین سال کا ایکسپیرنس جائی ہے لیکن میں جسے باتا ہوں کہ درہا فیو فیکٹرز that will help you to at least get in get in for the interview اگر آپ انٹریو تک پہنچ پائیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں آپ کو سی وی جیسے بار بار میں بتاتا ہوں کہ سی وی آپ کا ایک ہی دم اتنا بہترین ہو کہ وہ پروفیشنل لک ہو سی وی میں کہ اگر سی وی کسی کے سامنے آئے تو at least وہ ایک چھوٹ کنسیدر یور سی وی کے ایک بار کم سکے میں انٹریوی کے لیے کال کر لیا جائے that is and secondly the part the contents which you structure in your سی وی thirdly اب آپ یہ بولیں گے کہ سر میں جو آپ کی اپورشنیٹی نظر نہیں آ رہی آپ خاص طور پر بعض کورس ایسے جس کے لیے ہیڈراباد میں اوپننگز بہت کم ہوتی ہے لیکن دوسرے سٹیٹس میں اگر آپ انڈیا میں کرنا چاہ رہے یا نہیں اگر باہر گلف میں بھی کرنا چاہ رہے تو کچھ سٹیٹس ہیں جہاں پہ انٹریویز بہت زیادہ ہوتے ہیں ممبائی کیرلا چینائی and ڈیلی بنیزبت اور کمپیرٹو ہیڈراباد تو اگر آپ صرف ایڈراباد کی نیوز دیکھتے رہیں گے کیونکہ ہم جو نیوز پیپر پڑھیں گے وہ صرف ایڈراباد کی نیوز آئے گی اس میں ممبائی کی نیوز نہیں آئے گی تو اگر آپ کی جوب کی ارجنسی ہے my advice is pay a visit to ممبائی for at least 8 to 10 days you will understand the whole scenario اگر آپ دس انٹریویو دیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ہوگا کم سے کم ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو جی بلکل صحیح بات ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئیے دیکھیں تو ان کے باس کیا سوال ہے ہیلو سلام علیکم ہیلو سلام جی ہیلو ہیلو ہمارا بچہ ٹیسٹ کلاس انٹرمیڈیٹ ہے اوکے آگے پیچر میں کیا کروانا ہے انٹرمیڈیٹ میں کونسا گروپ کیا ہے ایم پی سی ہے آگے پیچر میں کیا چیز میں خوب اچھا ہے کیا چلتے جو جس میں بیارہ ملنے کا ہے یا بیارہ جی میں مطلب نہیں کچھ اچھا پورس بات ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کول کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ انٹرمیڈیٹ ہے ایم پی سی کمپلیٹ کر رہے ہیں آگے پیچر میں کیا کرنا چاہے ہیں آگے پیچر میں تو سب سے پہلی بات پڑا ہی کنٹینیو کرنا ہے یعنی آپ اگر انجنیرنگ نہیں کر سکتے تو بی ایسی کرنا ہے یہ سمجھ کے سے لیے آپ کیونکہ دیکھئے تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے اگر میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ فائنیشل کنڈیشن سٹائٹ ہے اور اس کو جو ہے نا گریجویشن نہیں کر پا پائیں گے تو اس کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں آپ کو یعنی گورنمنٹ کالجز سے اگر پیٹ کالجز میں نہیں کروا سکتے ہیں پرائیویٹ میں تو لیکن بولنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پڑھا ہی تو کمپلیٹ کرنی ہی کرنی ہے کنٹینیو کرنی ہی کرنی ہے یعنی کم سے کم گریجویشن تو کرنا ہی ہے ان کو چاہے وہ کورس اب جوائن کر کے باہر چلے جائیں دوبائی ایک سال کے بعد آ کے اگزیم لکھیں یا پھر گریجویشن مکمل کر کے باہر جائیں بہت سارے آپشنز ہیں اور رہا ان کو کورس کے ریلیٹیڈ جو ورن آف دی ویری ایمپورٹن پروگرام وہ ہے سی سی ٹی وی سے ریلیٹیڈ یا ای 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 سیس کو کورس کو کہا جاتا الیکٹرونک سیکیورٹی سسٹم جس میں بہت ساری جوب اپرچنیٹیز انڈیا میں بھی ہے اور باہر بھی ہے اور یہ کورس ان کے ایکیڈمک سے ان لائن ہے جو ایم پی سی کرے ہیں سائنس سے ریلیٹیڈ ہے کورس یہ تو یہ کورس میں آج کی تعلیم میں جو ان کے لیے ضرورت ہے اتنا کورس کر لیں ابھی اور پھر آگے جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ کورس کو انہوں ایڈوانس کورس کر سکتے ہیں آگے سل کے لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایکیڈمک ان کو آگے کروائیے آپ یا پھر نہیں تو میرے پاس بھی جائیے میں اسے بھائیں انشاءاللہ بات کروں گا ان سے تاکہ ایکیڈمک بھی ہو اور ساسا ٹیکنیکل کورس ہو ٹیکنیکل کورس ہونے کے بعد پارٹ ٹائم جوب کرتے کرتے وہ ڈگری کمکلٹ کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں جی بالکل اگر آپ رحمان صاحب کے پاس یہ آفیس کو بھی جانا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو یا پھر جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کئی سارے سوالات ہوں گے آپ کے پاس بھی اپنے اپنے فیوچر کو لے کر اگر آپ بھی رہنوائی چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں ہمارے نمبرز دیے جا رہے ہیں TWG انٹرنیشنل کے وہ نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے اور TWG کا آفیس آبیٹس پہ ہے سیکنڈ فلور پہ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں سے آپ کو آپ کے کریئر کے لیے اچھی سی کانسلنگ مل جائے گی اور ساتھی ساتھ جیسا کہ آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو رحمان صاحب نے بتایا کہ یہ جو سمر ویکیشن ہے یہاں پہ بچوں کے لیے کافی سارے ٹیکنیکل کورسز ایویلیبل ہیں خود TWG انٹرنیشنل میں ہیں کئی سارے کورسز فری کے بھی ہیں جو گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے اور کئی سارے کورسز وہاں پہ مطلب پیمنٹ فیز کے والے بھی کورسز ہیں جو ایڈوانس کورسز ہیں تو وہ کورسز کے مطالق بھی اگر آپ کو جان کری چاہیے تو آپ بیکگرانڈ میں جو نمبر آ رہا ہے TWG انٹرنیشنل کے وہ نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے ابیٹس پہ آفیس ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ان کورسز کے بارے میں بھی مزید تفصیلات مل جائے گی کہ آپ کو سوٹیبل کونسا کورس رہے گا وہاں سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی یہ کورسز بیسیکلی کتنے دنوں کے کیونکہ سمرڈ وکیشن جو ہے وہ اسے دو سے مطلب دیر سے دو مہینے کا ہوتا ہے تو یہ کورسز کا ڈیوریشن کیا رہے گا دیکھئے سب سے پہلے تو کورسز ون ویک سے لے کے تری منت تک منیوم جو مطلب شورڈ دیوریشن والے جو کورسز ہوتے ہیں ون منت سے تری منت تک فٹ ہوتے ہیں یعنی ون ویک انفیکٹ یعنی بعض کورسز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل کورسز ہیں وہ صرف ون ویک کا کورس ہوتا ہے جس کی اکیڈمیک سوری ہائی ہے وہ شورٹ ٹرم کورسز کے لیے بلکل یعنی تین دین یا پانچ دین والے کورسز بھی ان کے لیے جس کی اکیڈمیک تھوڑا سا لوہ ہے ان کو ہم ون منت، ٹو منت یا پھر تری منت والے کورسز بھی کر سکتے ہیں یہ جو ون منت، ٹو منت، ٹری منت یہ سارے کے سارے فاسٹ ٹریک کورسز ہیں یعنی دیکھیں آپ اگر دن میں ایک کورس کیلئے آپ تین گھنٹے سپنڈ کر رہے ہیں اور برنیز بہت اس کے ایک کورس کیلئے آپ سے فورٹی فائی منٹس سپنڈ کر رہے ہیں تو فورٹی فائی منٹس اگر آپ دیلی پڑھیں گے تو جو کام آپ کو ایک سال میں کرنا ہے وہ کام آپ کا تین مہنے میں ہو جائے گا یعنی جس کی لیے تین گھنٹے سپنڈ کر رہے ہیں اسی چیز کو اگر آپ فورٹی فائی منٹس کے سپیڈ سے لے کے چلیں گے یعنی ایک چوتھا ہی تو جو کام ایک سال میں ہونا ہے وہ تین مہنے ہوگا تو اس ٹائپ کے جو جنرلی جو کورسز ہوتے ہیں ٹیکنیکل سارے کے سارے شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں اور یہ کورسز عموماً ایک مہینہ دو مہینے یہ تین مہینے میں مکمل ہوتے ہیں جی تو جو اساتیزہ اپنے وقت کو یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جوائن در شارٹ ٹرم پروگرام اور جو اپنے اکیڈمک سبھی کمپلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں گو فور ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پروگرام جس پہ لڑکیوں کے لیے الگ کورسز ہے لڑکوں کے لیے الگ کورسز ہے فردہ ڈیٹیل کے لیے آپ آ کے آفس میں ملاحظت کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جوہرہ ڈیٹیل تفصیل دی جائے گی جی بالکل جیسے کہ پروگرام کے شروعات میں رحمان صاحب نے ایک مثال دی تھی برف کے سیل کی تو یہ چھٹیاں بھی برف کے سیل کی ہی طرح ہیں اگر اس کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ برف کی سیل ضائع ہو جائے گی کچھ دیر میں پکل کے اور اگر کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی کو تھنڈا کرنے کے کام میں آئے گی اور وہ پانی تھنڈا ہونے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے پینے کے لیے تو اسی کے ساتھ رحمان صاحب کا بھی ہم کافی مطلب مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکالتے ہو یہاں پہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اتنی ساری جانکاری شیر کی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کو بھی ہم بتا دیں کہ یہ پروگرام ہمارا ہر چارشوں میں کے روز سات سے آٹھ بجے کے درمیان آتا ہے اور اس پروگرام کے جتنے بھی شوز ہیں یا پھر ٹی ٹی وی اردو پر جتنے بھی شوز دکھایا جاتے ہیں وہ تمام شوز یوٹیوب کے ٹی ٹی وی اردو کے چینل پر اپلوڈٹ ہیں جو لوگ یہ شوز مس کر گئے ہیں یا پھر کسی اور کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بے شک وہاں سے ان شوز کو دکھا سکتے ہیں اور ذاتی ساتھ ٹی 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 انٹرنیشنل کے جتنے بھی شوز یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ بھی ٹی 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 انٹرنیشنل کی جو ویب سائٹ ہے گوگل پر آپ سرچ کیجئے وہاں پہ یہ تمام شوز اپلوڈڈ ہیں ویڈیوز پورے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ سے پھر ملخات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی اردو اللہ حافظ